بیر مرن کنڈ خالی باما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی لذا فرمائیے میاں صاحب کیا لکھتے ہیں محبت سے سنیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا لکھتے ہیں کہ ایک گناہ میرا بات سنیں ایک شیر پڑھوں گا اگر آپ کے سبحان اللہ ہوئی نا مضبوط تو پھر انشاءاللہ دوسرا بھی پڑھوں گا اگر پھر اور مضبوط تو پھر تیسرا بھی پڑھوں گا آپ کے ذوق پہ پڑھوں گا یہ اشاہد ذوق پہ سنیے گا میاں صاحب دکھتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پہ بکھے تو پھر انشاءاللہ دوسرا بھی پڑھوں گا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھیں اوپر دے پاون والا ایسا ہی ہے نا سارے آنکھ مولا تیرا تیرا نبی آنکھا تیرا تیرا تے مولا تجھ نہیں جانا جتوں ہی کہے چھڑ میرا آگے سنیے تک سوادنا مصری اندر کھنڈا بھی چکڈتیاں ان آساریاں چیزاں نالو گل آنکھ بھی دیا مٹھیاں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ذرا سوئے گا کیا لکھتے ہیں یا ذات کہ میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت موڑی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے تکلے سورت مابی کہ باپ مرے باپ مرے گھر بھی لا پھوڑا بیر مرن کڑ خالی ماما باجی محمد بخشاہ کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے درد بنداؤں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراب تاج محمد موڑن بی اچھا اور آخری دو شئے ہیں سنیے گا یہ جو شیر پڑھنے لگا ہوں محمد صاحب نے کمال لکھا سادہ سادہ لفظ ہے جو جھٹاکے آ دیں سادہ سادہ لفظ لے کر لفظوں میں گہرائی اور گیرائی دیکھیں شان رسالت اور مقام صحابہ کیسے بیان کیا ہے ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں کہ قدر پانی دا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرہا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اسحابی آخری بات میسج کیا ہے پیغام کیا ہے ذرا سنیے گا کیا لکھتے ہیں کہ نہ کر بدیا نہ کر نہ کر نہ کر بدیا میری میری ے یا جانہ نوی نہ تیری نا میری چار دنازہ میلائے دنیا فیر مٹی دی دھیری زندگی باقی ملاقات باقی اللہ کہا سنوہ خبول فرمائے